اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے دوبارہ ٹون ان کیا ہے میرے چینل میں آج جس شخصیت کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کے بارے میں میں زیادہ اویرنس دینا چاہتی ہوں اور پھلانا بھی چاہتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہماری جو نیکسٹ پود ہے وہ بہت کم جانتی ہے تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ میں یہ پروگرام بناتی یا اس شخصیت کے بارے میں بتاتی تک تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یا جو یہ ابھی موجودہ نسل ہے وہ اس کے بارے میں ضرور جان سکے آج میں بات کر رہی ہوں منسا موسیٰ کی منسا موسیٰ تاریخ انسانی کا امیر ترین شخص تھا اور سب سے بڑی بات کہ وہ مسلمان تھا جس طرح کھیلوں کے دنیا میں ہر کچھ عرصے کے بعد کھلاریوں کی کارکردگی کی رینکنگ متلکہ داروں کی جانب سے جاری ہوتی ہے اس طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مندوں کے اساسوں کی درجہ بندی جاری ہوتی رہتی ہے تاریخ کا بنظر غیر مطالع کرنے پر ایسے لوگوں کا پتہ بھی ملتا ہے جو دور جدید کے عرب پتیوں سے کئی زیادہ ساساجات کے مالک کر رہے ہیں مثال کے طور پر لیبیا کے آن جہانی صدر مومر قدافی کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اساسے عالمی طور پر منجمنت کر دیے گئے تھے جن کی مالیت دو سو بلین ڈالرز بنتی ہے اسی طرح رومن سلطنت کے مارکس لیسنسن کراسس کے اساسوں کی مالیت آج کے حساب کے مطابق دو سو ایک ملین ڈالر بنتی ہے لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے عرب پتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلمان حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ دوار کے اشخاص سے کئی گناہ زیادہ بتایا جاتا ہے تاریخ کے اس عظیم ترین شخص کا نام منسا موسا ہے منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا منسا موسا تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی اس وقت سلطنت مالی مادنیات کے خزانوں میں جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاس فورس، چونہ، نمک اور سونے سے مالا مال دی بلخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ چودہویں صدی کے عوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کے مالک تھے یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ روچ پر تھی یہاں اس عمر کا تذکرہ ضروری ہے کہ بقول بی بی سی منسا موسا کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم ہی نہیں تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے موریتانیا، سینگال، گمبیا، گھنی، برکینہ، فاسو، مالی، نائجر، چارڈ اور نائجیریا کے علاقے اس زمانے میں منسا موسا کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے سہرا سہارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا ٹمبکٹو کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی تجارت تھی اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا منسا موسا ایک درویش صفت نیک اور صحیح حکمران کی شہرت رکھتا تھا اس کے عدل و انصاف کے محتدت کسے تاریخ میں درج ہیں منسا موسا کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن تیرہ سو چوبیس میں اس کا منفرد سفر حج تھا مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسا کی حج کی تیاری کو لگ بگ ایک سال سے زیادہ کرسہ لگا سونے کی تاروں سے مرسا شاہی خیمیں بنائے گئے اہل خانہ کے لئے سفری محل بنایا گیا موسا کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مسال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا منسا موسا کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ملی یہ سفر اس قدر پر شکوا تھا کہ منسا موسا کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک کافلے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اس کے نام کے چچے ہونے لگے اور لوگ اس کے جو کافلہ جو انہوں نے سر انجام دیا جو انہوں نے اکٹھے کیے لوگ اس کو لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسا کے کافلے کے ساتھ ساٹھ ہزار لوگ تھے جن میں سے بارہ ہزار اس کے غلام اور پیروکار تھے جنہوں نے چار چار پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا بقول ابن خلدون منسا موسا کے کافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا منسا موسا جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے لئے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئیں اسی طرح منسا موسا کے آگے پانچ سو فراد کا دستہ تھا جنہوں نے خوبصورت رشمی لباس تن کیے ہوئے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک ایک چھڑی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کافلے میں اسی اونٹوں کا ایک کاروان بھی تھا جس کے ہر اونٹ پر ایک سو ستائیس کلو سونا لدا ہوا تھا دراصل یہ وسی سلطنت مالی دنیا کے آدھی سونے کے مالک تھے اور ان سب کا مالک منسا موسا تھا ایک اندازے کے مطابق منسا موسا نے ایک سو پچیس ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غربہ کی مدد کرتا ہر جمعہ کو وہاں ایک مسجد تعمیر کراتا اور وہاں کے حاکم اور تاجروں سے ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا کہتے ہیں کہ کاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسا نے اپنے ساتھ سفر پر لایا تھا منسا موسا اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا مصر کے مملوک سلطنت اور سلطان اور النصر محمد سے اس کے ملاقات تاریخ کے اوراک میں آج بھی زندہ ہے ابن خلدون کہتا ہے النصر محمد جیسا بادشاہ منسا موسا کے جاؤ جلال اور دولت کو دیکھ کر شششدر رہ گیا اس سفر کے دوران اس نے اس کسرت سے سونا خرش کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں اسی زمانے میں غالبا مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائے جاتی تھی منسا موسا اس قدر فراخ دل سخی اور شاہ خرش تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کی اتنی اتیات دیئے کہ علاقے میں افراد زر کی کیفیت ہو گئی منسا موسا مناس کے حج سے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معاشیت کیسے بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم تعاون کا شکار ہو گئے ہیں چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے دگنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دو پارہ اس کے پاس واپس آ گیا اور لوگوں کے معاشی حالات بھی بہتری جانب جانب جانا شروع ہو گئے منسا موسا کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے چرچے چار سو پھیل گئے چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہی دیکھنے کیلئے آتے تھے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے چار سو ہیں جھوک در جھوک آنے لگے جب منسا موسا کے مال و دولت کی تصدیق ہو گی تو اس کا نام کیٹلان کی ایٹلس میں شامل کر لیا گیا معروف منی میگزین میں یونیورسٹی آف مشیگن کے ہسٹری کے پروفیسر روڈالف ویئر کے بکور یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کی دولت کا درازہ لگانا ممکنی نہ ہو تو پھر اس سمجھ لینا کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے جی تو سامین منسا موسا کے بارے میں جان کہ آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اور ہو سکے تو اپنے بچوں کو یہ ضرور سنائیے گا تاکہ ان کو ہمارے گزرے ہوئے لیڈرز مسلمان حکمران ان کی درویشی ان کی فراغ تلی اور ان کی غریبوں کے اور سب کی امداد کرنے کی کہانیاں پہنچ سکیں بہت شکریہ